بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریئر ٹوڈنٹس میں ہوں آپ کی ٹیچر افتسام آج کی سکر ہم پڑھیں گے لامیات کلاس فور شیب اپی طالب جب ہم اس کی مشکل کریں گے درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں شیب سے مراد ہے گھاٹی چوٹی میدان یا سہرہ درست جواب ہے گھاٹی شیب اپی طالب بلکیت تھی بنو حاشم کی بنو عدی کی بنو مخصوم کی یا بنو امیہ کی درست واب ہے بنو حاشم کی قریش کے لوگ اکٹھے ہوئے وادی موصب میں وادی طائف میں وادی نمرا میں یا وادی ہنین میں درست واب ہے وادی موصب میں قریش کے بائیکار کی وجہ تھی خاندانی اختلافات اقتدار کا اصول اطلام کی اشاعت روکنا مالی اختلافات درست واب ہے اطلام کی اشاعت روکنا قریش کے معاہدے کی تحریر کو چاٹ لیا دیمک نے چیونٹی نے شپکیلی نے یا کیڑوں نے درست جواب ہے دیمک نے خالی جگہ پھر کریں اس بائیکارڈ کے نتیجے میں ڈیش کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جواب ہے بنو حاشم اس کولو قرار پر مشتمل ایک تحریر لکھ کر ڈیش کے اندر لٹکا دی گئی خانہ کعبہ حالات اس قدر سخت ہو گئے کہ بعض اوقات ان لوگوں کو ڈیش کھانے پڑے درختوں کے پتے محاصرے کو ختم کرنے کی عبدتہ ڈیش نے کی عشام بن عمرو سب لوگ وادی ڈیش میں اکٹھے ہوئے محصب مختصر جواب لکھیں بنو حاشم کے سردار کون تھے جواب ہے بنو حاشم کے سردار حضرت ابو طالب تھے نیکسٹ ہے شیب ابو طالب کا واقعہ کس سال پیش آیا جواب ہے دعوت اسلام کے چھتے سال یہ واقعہ پیش آیا مسلمانوں کے خلاف قریش کا کیا معاہدہ تھا جواب ہے قریش کا معاہدہ تھا کہ نہ کوئی مسلمانوں کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کرے گا اور نہ ہی کوئی کسی قسم کا تعلق رکھے گا نیکسٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصر میں کس طرد عمل کا مظاہرہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محاصرے کے دوران صبر و استقامت کا بے مثال مظاہرہ کیا تفصیلی جواب لکھیں شیب ابو طالب کا پسے منظر بیان کریں جواب ہے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے چھ سال گزر چکے تھے اس عرصے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑا مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا اس صورتحال نے کفار کو مزید پریشان کر دیا اور اب انہوں نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا یہ لوگوادی موسب میں اکٹھے ہوئے اور بنو حاشم کے خلاف ایک انتہائی ظالمانہ معایدہ کیا نیکسٹ ہے شیبی ابی طالب میں بنو حاشم کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جواب ہے شیبی ابی طالب میں بنو حاشم کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مشرقین ان تک کسی چیز کو نہیں پہنچنے دیتے تھے انہوں نے جگہ جگہ پہرہ لگا دیا تھا کہ کوئی چیز بنی حاشم کو خانے پینے کی چیزیں فروخت نہ کر سکے حالات اس قدر سخت ہو گئے کہ بعض اوقات لوگوں کو درختوں کے پتے خانے پڑے مگر بنو حاشم اور بنو مطلب نے ان حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تینکیو لائک شیئر اور سبسکرائی بائی چینل کو تینکیو لائک شیئر اور سبسکرائی بائی چیزیں